دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹیڈی ویدیہ سنکان دیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم ٹو آور چینل دیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل کے اندر اگر ایڈوکیشن کے حوالے سے سمارٹ سلیبس کے حوالے سے سکول کلوزنگ یا اوپننگ کے حوالے سے جو بھی نیوز آتی ہے وہ سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر بھی ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ دیں گے ایڈوکیشن کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سمارٹ سلیبس کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سکول تین دن اوپن ہوگا اور تین دن بند ہوگا یہ کن کن اداروں میں کن کن کلاسس تک ہوا ہے یہ سب کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب لازمی کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنی ویڈیو کی یعنی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کیا شیئر کر رہا ہوں تو اس سیڈی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹویٹ دکھایا جا رہا ہے جس کے اندر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کلاسس جو ہیں ون سے لے کر سکس تک باشمولے پنجاب انہوں نے خصوصی طور پر پنجاب کا ہی کہا ہے یعنی پنجاب میں ون کلاس سے لے کر سکس کلاس تک ففٹی پرسنٹ پریزنٹ کا کہا گیا ہے یعنی ففٹی پرسنٹ ایک دن بچے پریزنٹ ہوں گے اور اگلے دن ہی ففٹی پرسنٹ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تین دن بچے آئیں گے اور تین دن بچے نہیں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا کی شرح یعنی اومی کرونا کی شرح بہت زیادہ تیجے سے بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے خصوصی طور پر پنجاب میں بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے ون سے لے کر سکس تک جو کلاسیز ہیں کیونکہ اس میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں میکسیمم بچوں نے ویکسینیشن بھی نہیں کروائی ہوئی اس وجہ سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ون سے لے کر سکس تک صرف اور صرف ففٹی پرسنٹ پریزنٹ رکھی جائیں اب اگر ہم بات کریں کہ سیون ایٹ نائن ٹین یا پھر کولیجز کی فرسٹ یا اور سیکنڈ یئر کی تو اس حوالے سے ابھی تک انہوں نے کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا کوئی نہیں کہا صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایس او پیس پر مکمل ایس او پیس پر مکمل عمل کیا جائے گا عمل نہ کلنے والے اداروں کو بون کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے ان کو بند بھی کر دیا جائے اچھا یہ کب سے کب تک انہوں نے بتایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تیس تک بتایا ہے یعنی تیس تاریخ تک ففٹی پرسنٹ بچے پریزنٹ ہوں گے لیکن اگر ہم بات کریں کہ اگر کرونا اللہ نہ کرے اگر کرونا اسی سپیر سے بڑھتا رہا تو وہ پھر ان کو مجبوری ہو جائے گی اور پھر وہ زیادہ ہی دیر تک کے دیر کے لیے ففٹی پرسنٹ کر دیں گے اگر ہم بات کریں کہ سمارٹ سلیبس کے حوالے سے تو اس حوالے سے بہت اہم نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا نیا تعلیمی سال ہے یعنی جو ہمارا نیا تعلیمی سال ہے وہ آٹھ ماہ کا ہوگا اونلی ایٹ منت نیا تعلیمی سال آٹھ ماہ کا ہوگا اور سمارٹ سلیبس کیا جائے گا وہ بھی فیر ٹونٹی پرسن صرف ہو سمارٹ سلیبس ٹونٹی پرسن کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہمارا سیکشن چل رہا ہے یہ ڈیلے ہو چکا ہے کیونکہ دو ازار بائس میں کرونا آیا ہوا تو اس وقت وہ ڈیلے ہو گیا تھا اسی کسطوروں نے آگے بھی کہا ہے کہ اب یہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے یعنی اگزیم جو ہوں گے اب میرے پچھلی ہوتے میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹ یو سیکنڈ یر کے ڈیر شیٹ بقاعدہ طور پر آ چکی ہے کہ کب اگزیم ان کے سٹارٹ ہوں گے تو آئی ٹھنک وہ مئی جون میں سٹارٹ ہوں گے تو یعنی انہوں نے کہا جی تب تک اگزیم ہو جائیں گے اور دسمبر یعنی سوری دسمبر نہیں اگست یکم اگست سے لے کر اکتیس مارچ تک یہ آٹھ ماہ بنتے ہیں ان آٹھ ماہ کا ایک سیکشن کیا جائے گا یعنی اگلا جو ہمارا تعلیمی سال ہوگا وہ آٹھ ماہ کا ہوگا اس کے اندر بیس پرسنٹ سے لے بس کم کیا جائے گا آپ اس سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بقاعدہ نیوز چینل کا بھی ساتھ ہم نے بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں یہ نیوز بھی رات کو چل چکی ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم صرف سچی ویڈیو لائے کرتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ ہم اس طرح ہماری حوصلہ عفضائی ہو اور ہم اور ویڈیو بنائیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ آپ نے بہت سا خیال رکھے گا کیونکہ آپ کا خیال ہی ہمارا خیال ہے اوکے فرنڈز اللہ حافظ